دیش نیتی کیول سچی اور پکی خبرے اور کل سے لے کے اب تک ہنگامہ اٹھا ہوا ہے اس بات کا لے کر کہ کانگریس آئی کو ایک تو پیسہ ہی بہت کم ملتا ہے کارپوریٹ سوچتے ہیں کہ یہ والا گھولا ہار جائے گا تو ان پر پیسہ کیا لگانا جو ان کو گھولا جیتتا وہ نظر آتا اس پر وہ پیسہ لگا دیتے ہیں سپریم کورٹ کے بارے میں بڑی اچھی بات کہی جا رہی ہے کہ صاحب سپریم کورٹ نے ایسا کام کر دیا بہت اچھی بات ٹرانسپرنسی ہونی چاہیے لیکن یہ پیسہ تو تمام ایسا ہے جیسے اونٹ کے موں میں زیرہ سولہ ہزار کروڑ روپیہ ٹوٹل بتایا گیا ہے جس کے بارے میں مارچ کے پہلے ہفتے میں بتانا پڑے گا اس بی آئی کو اور چناو آئے کو تمام کو کساب کونسی کمپنی پیسہ دیا اس بارے میں نہیں جا تھا یہ کہا جا رہا ہے کہ صاحب دس ہزار کروڑ روپیہ بھاشپا کو مل گیا ہے ڈیل ہزار کروڑ کا انگریس کو ملاتا صرف اب ان پہ بھی آپ نے تعلیٰ لگا دیا ہے دوہزار سترہ میں شاید دوہزار سترہ کی بات ہے ہاں جب وہ نوٹ بندی ہوئی تھی دوہزار سولہ میں تو کہا یہ جا رہا تھا کہ ملائم سنگھ کی پارٹی اور بہجن سماج پارٹی کی کمر توڑ دی ہے الیکشن جیت جائے گی سرکار اچھا پیسے سے الیکشن ہوتے بھی ہیں ایک کینڈیڈیٹ کو پچھکتر لاکھ روپیہ خرچ کرنے کی اجازت ہے لوگ صاحبہ کے اعتبار سے ایسا سنا ہے لیکن وہ پچھتر لاکھ روپیہ دیتا ہے یا کئی کروڑ روپیہ کچھ پارٹی کو دے دیتا ہے بہجن سماج پارٹی پہ تو باقاعدہ عروب لگتے ہیں کہ کروڑ روپیہ لے کر ٹکٹ ملتا ہے اور کئی بار ان کے گھوٹہ لے سامنے بھی آئے ان کا رائن ایک نیتا تھا پکڑا گیا تھا کیمرے پر دیکھا تھا ہم نے کچھ الیندین کی بات تھی اور بہت سارے کینڈیڈیٹ نے بتایا نصیب الدین صدی کی جب گئے تو وہ آوازیں جو ٹیپ ریکارڈ میں تھیں موبائل میں تھیں سب بتا دیا تھا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ہمارے پاس اگر ثبوت بہت زیادہ نہیں ہیں ہر عام درشک کو معلوم ہے کہ مایہ واتجی پیسے لے کر کے بہجن سماج کے لوگوں کو بیشتی ہیں ایسا لوگوں کا کہنا یہ بھی بات بتانے نہیں آیا بتانے کے لئے حاضری یہ ہوا ہوں کہ عمران خان ابھی پاکستان کے اندر لگ بگ جیت ہی گیا سب سے بڑی پارٹی تو تھی لیکن وہاں کی فوج اور وہ نواز شریف کی پارٹی اور تمام لوگوں نے اس کی سیٹوں کو کچھ کم کر دیا وہ گنتی چل رہی ہے وہ لگ بگ کلین سویپ مار گیا سب سے بڑی پارٹی تو وہ بن گیا اس کی نہ پارٹی تھی نہ اس کا سمبل تھا جیل میں وہ موجود اس کے جتنے بھی رن باکورے تھے جیتنے والے ان کے پرچے نرست پیسہ نہیں کچھ لوگوں نے اے آئی کے مادیم سے عمران خان کی شکل بنائی اس کو تھوڑا سا انہوں نے سوشل میڈیا پر چلا دیا اتنی صبح میں ویڈیو دیکھ رہا تھا پاکستان کی وہ جنتا جو گرامیل بھی ہے روٹی روزی پانی بجلی زیادہ تر نہیں ہے وہ لوگ لائنوں میں خلے ہو گئے ارے کون ہے بھئی عمران خان اس نے ایسا کیا کام کر دکھایا تھا جس کی وجہ سے زمین پر تمام لوگوں نے ووٹ اس کو دے دیا اور وہ امریکہ افریقہ سے آئے وے تمام نواز شریف اور اس کے بھئیے بھتیجے سارے وہ سب بیکار ہو گئے کیوں پروپیگنڈا بھی انہیں کے خلاف اور جیسے گوڈی میڈیا کا حال ہے ایسے وہاں پر بھی اپنا زمین بیچو لوگ ہیں وہ اکھٹے ہو کر کے بیٹھے ہو تھے اور وہ روڈ پہ نکل جاتے تھے کون شیر 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 نشانت تھا اس کا اچھا پی ٹی آئی ایک کو ایک آت پی ٹی آئی اور باقی شیر شیر کچھ کر کے ایسا کمپین چلا رہے تھے بھومی کا لمبی بند گئی کیا کیا پیسے سے لکشن جیتا جاتا ہے کونگریس آئی کا ایکاؤنٹ سیز کر دیا کھول دیا گھنٹے ورباد انہوں تو ویسے بھی کراؤٹ فنڈنگ شروع کر دی پیسے ان کے پاس ہے نہیں اور یہاں اڈانی اور امبانی اور تمام ٹاٹا بیڑلا سب لوگ موجود ہیں امام طاقتیں موجود ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو بتانے یہ حاضر ہوا دوستو کہ الیکشن پیسے سے نہیں جیتا جاتا دیکھئے میں بالکل معل کے خلاف بات کر رہا ہوں عمران خان کی بات میں نے آپ کو بتائی ہے جب وہاں کی زیادہ تر جاہل جنتا اور پڑے لکھے لوگ بھی عمران خان کو ووٹ کر گئے تو پھر یہاں کے لوگوں میں اور وہاں کے لوگوں میں فرق کیا ہے وہ گوشت کھاتے ہیں یہاں کے لوگ نہیں کھاتے ہیں ایسا ہے کیا ایسا نہیں ہے یہاں بھی بہت زیادہ نونویج کھایا جا رہا ہے بات یہ ہے کہ آپ دراصل دیش کے بارے میں مدہ رکھنے میں کتنے زیادہ کامیاب اور کاسر ہیں کیجری وال جب آیا تھا اور اس کے پیچھے وہ مہاراست کے بولے تھے میں اس آدمیوں کو کوئی زیادہ عزت نہیں دینا چاہتا چونکہ وہ آیا تھا منموان سنگھ کی سرکار کو ختم کرنے بہرحال وہ سب لوگ ٹوپی پہنے گھوم رہے تھے میں ہوں انہ میں ہوں انہ اس طرح سے ایک آندولن چلانے کی ضرورت ہے اسی آندولن کو چھوٹے روپ میں آنشک روپ میں راہل گاندی چلا رہے ہیں باقی تمام نیتاؤں کی نظر رہا ہے ہمارا خاتہ چیز کر دیا ارے بھائی ایک آدمی جو صحیح سوچ کا ہو جو دیش کو صحیح دشا دشا دینے والی بات کرتا ہو اس کو زمین پر آپ ہیرو بنا دیجئے چندر شیکھر ہمارے جو پور پردھان منتری تھے پردھان منتری بننے سے پہلے کوئی پد نہیں لیا تھا سیدھے پردھان منتری بنے ایک انہوں نے یاترہ نکالی تھی جے پی کے پاس بھی کوئی پیسہ نہیں تھا اندرہ گاندی اب تو وپکش بھی ہے اس وقت تو وپکش بھی نہیں تھا اکھٹے ہوئے اور آ کر کے آندولن کھلا کر دیا آج کی لوگوں میں اور ان لوگوں میں واقعی فرق ہے بولے بھی ماندار ویکتی ہوا کرتے تھے دیش سے پیار کرنے والے زیادہ ہوتے تھے دھرم دل میں ہوتا تھا مندر میں ہوتا تھا مسجد میں ہوتا تھا سر پہ نہیں ہوتا تھا اب تو دماغ کے اندر اندھیرہ گھسیڑ دیا گیا ہے اس میں کوئی دورائی نہیں تو کچھ چنوتیاں واقعی ایسی ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میں پھر بتاتا ہوں میں نے بہت بڑی بڑی بولی وڈ کی فلمیں دیکھی ہیں چار دن میں ان کا بخار اتر جاتا ہے یہ بخار اتر جائے گا دھرم کبھی جب پیٹ میں اور بچوں کی شکشہ کے لیے پیسے نہیں ہوں گے اور صحیح نیتیاں سامنے رکھی جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایماندارانہ کوئی بھی ایک نائک بن کر اوبر ہے گا اور جیت جائے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ راہل گاندی ہو یا کوئی اور نہیں تھا صاف شفاف کردار کا ویکتی ہونا چاہیے پارٹی میں تو ہو سکتے ہیں باغلہ بیلے ہوں لیکن وہ اکیلا بندہ ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کے دامن پہ کوئی داغ نہ ہو اور جو ایماندار ویکتی ہو کچھ کچھ راہل گاندی نظر ایسے آتے ہیں میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں دیکھئے آج خبر دینے کا موڈ نہیں میں تو آپ کو یہ کانسپٹ کلیر کرنے کیلئے حاضر ہوا کہ پیسے سے الیکشن نہیں جیتے جاتے ہیں آندر پردیش میں جو وہ چیف فنسٹر کانگریس کے اوپر سے ہیلکاپٹر کریش ہو کے شہید ہو گئے تھے ان کا بیٹے ہیں وہ ریڈی صاحب کیا نام ان کا وہ آئے ایک مرتبہ سونیا گاندی کے پاس کہ صاحب ہمیں کچھ بنا دی ان کی والدہ بھی تھی ایسا آپ بلکل چرچہ ہے ٹی وی پہ کافی خبر بھی ہے نیٹ پر بھی پڑی ہوئی ہیں ان کو ملنے میں کئی گھنٹے لگا دیے گئے اور ان کو وہ سممان نہیں ملا جو سممان ملنا چاہیے تھا وہ آدمی واپس گیا اس نے کیاترہ نکالی اس کے اوپر ایک فلم بھی بنی تھی میں کئی بار بتا چکا ہوں وہ یاترہ نکالی پورے آندر پردیش میں اور سب سے بڑی پارٹی بن کر دوبارہ بھی چیف انسٹر وہی بنا ہے پہلی بار بھی وہی بنا ہے اور بائیس سیٹے لگ بگ پچیس تیچ چو بیس سیٹے تو اسی کی ہیں لوگ سب آگی اس آدمی نے زمین کو بدل کر رکھ دیا ایسا نہیں ہے کہ آج لوگ ایسے نہیں ہیں آج بھی ایسے لوگ ہیں بیہار کی جنتہ سے مجھے امید ایسی رہتی ہے ساؤت میں لوگ ایسے ہیں ہندی بیلٹ پر تو واقعی اس میں کوئی دور آئے نہیں تلکہ لگا دیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی 63 فیصد جنتہ یہاں پر ہی ایسی ہے جہین چودری بدلیں بدلیں سوائی پرساد مورے بدلیں بدلیں یا اشوک چاہوان بدلیں بدلیں لیکن اگر آپ موڈی دی کے سامنے صحیح نیریٹیو سامنے رکھ کر کے بات کرتے ہیں مددوں پر دھرم کی بات نہیں کریں گے مسجد مندر کی بات نہیں کریں گے ہندو مسلمان کی بات نہیں کریں گے دیش کو جوڑنے کی بات کریں گے اور ایکچوال اسثیتی بڑے لیول پر سوشل میڈیا پر ابھیان چلا کر نئے لوکل چھترہ بکھٹے کر کے اگر آپ نے اس کام کو کر دکھایا یہ چار مہینے بہت ہیں تو خالی الیکشن کا وہ بند ہو گیا پورا دیکھا یوٹیوبر لگ گیا ایک خبر آتی ہے صبح ہی صبح ہم سب کو سے کہا جاتا ہم بھی کرتے ہیں کام دیکھو کیا ہے کیا چل رہا ہے ٹرینڈنگ ٹرینڈنگ تو خبر چلتی ہیں لیکن میں تو آپ کو دراصل جتنا بھی میں جانتا ہوں ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ حقائق آپ کے سامنے آ جائیں کبھی کبھی جذباتی اعتبار سے غصہ بھی ہو جاتا کبھی کبھی حسی مزاگ بھی ہو جاتی ہے جیسے خبر آتی ایسے پڑھ دیتا ہوں ایسے بول دیتا ہوں آپ کے سامنے اب ایسا تو ہونی کا راو بٹ ہوں کہیں کسان مر گیا ہے تو حس کر خبر بتاؤں گا اس کو تو مجھے تھوڑا سنجیدہ ہو کے خبر بتانے پڑے گی نا تو یہ بات ہے میرحال وہ اپنی بات پر آتا ہوں کہ پیسے سے خالی چناؤں نہیں للا جاتا اس بات کا ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ تو کرتے رہیں گے تو ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی زمین پر آپ سچائی کو پکڑے کھڑے رہیں اور اس میں کوئی دورائی نہیں کہ آپ کے ساتھ زمین پر کھڑے ہونے والے جن سمو میں سے اماندار ویقتی بہت ہے دیش چلی اسی لئے رہا ہے کہ اماندار ویقتی ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے طبقے ہیں یہ ہندو تواجی دل ان کے کوئی گنتی نہیں آرہی ہے اس زمانے سے ہیں جب گاندھی جی کو مارا تھا انہوں نے اور اس سے پہلے آجا انیس سو چوبیس میں جب آر ایس اس کی بنیاد رکھی اور ساورکر واپس جیل سے آیا اس وقت بھی یہ حالات تھے وہ گیا تھا دیش بھکتی میں واپس لوٹا تھا آر ایس اس کا بند کے اور صرف زہر اگلنے لگا تھا کتاب بھی لکھی تھی اس نے تو یہ چلتے نہیں ہیں سن سن چھائٹھ میں جب مرہ ویر ساورکر اس کو کوئی جانتا نہیں تھا دیش میں لیکن بہرحال وہ آگ لگی ہوئی تھی دھرم کے ادبار سے بھی کبھی کبھی تو امران خان نے دراصل امریکہ سے لڑ کر کے اپنے لوگوں کے سامنے کی ویجن رکھا تھا absolutely not لوگوں نے اس کا ساتھ دیا ان سے تو زیادہ ہی پڑے لکھے لوگوں ہوں گے at least میں سمجھتا ہوں حالانکہ ان کے ہاں بہت elite class ہے جو یہاں دیش سے مسلم گیا ہے سارا کریمی لیئر تو وہیں چلا گیا تھا لیکن اس کے باوجود میں ایک بہت بڑا طبقہ وہاں بیچارے literate لوگ ہیں لیکن پھر بھی وہ سچے لوگ ہیں انہوں نے آکر کے روڈ پر دکھایا بھارت میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے بنگلو سے نکلو اکلیش عدو رمایہ واتی جس دن تین مہینے کے روڈ پر آ گئی نا ہندوستان کے حالت بدل جائیں گی اتر پردیش کی بدلتے ہی مگر دلیس سماج کے بارے میں ایک ووٹ پہ ایک روپے ایک ووٹ پہ دس روپے اگر لینے کا پرچلن ہے تو بیشتے رہیے کاشی رام نے اپنا خون پسینے لگا کے وراثت کو بنایا آپ بیش دیجئے ایسے آروپ آپ پر لگتے ہیں میں نہیں لگا رہا ہوں جو لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں نے اپنی کوئی بات اپنی طرف سے کہی نہیں ہے آپ پر آروپ لگتے ہیں سماج وادی پیسے نہیں لیتی دنیا کو معلوم ہے کانگریس پیسے نہیں لیتی بھاج پہ پیسے نہیں لیتی بہوجن سماج پارٹی پر آروپ لگتے ہیں کانگے پیسے لیتی ہو آپ سیدھا سیدھا کہو نا کار رہ کرتا سے ایک روپے لوں گی جیسے آخر کاشی رام کہتے تھے کہ ایک وقت تخانہ ایک روپے لے کر آنا ہے اور میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں ایک صاحب اور بھی تو انہوں نے بھی ایک روپے کی بات چلائی تھی ایک کروڑ روپے اکھٹا ہوا جھگڑا ہو گیا خیر تو بہرحال دیش میں آج بھی گنجائش ہے دوستوں میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا کہ واقعی کمال ہے آپ کو خبر کیسی لگی اپنی رائے کمینٹس باک میں ضرور دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے نیکس ٹائم میں کسی خبر کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں جاہیو